اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ کس طرح سے جائز کی سیم کو بلوگ کر سکتے ہیں فرینڈز آج کی ویڈیو صرف ایڈوکیشن پرپرس کے لیے ہے یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو انقصان کریں اور کسی کی بلا وجہ آپ سیم کو بلوگ کرتے ہیں صرف صرف یہ معلومات کے لیے میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ کا ہی فیضہ ہے کل کو آپ کی سیم کا جونسہ غلط استعمال نہ ہو آپ خود سے کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں یعنی کہ اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ قائد کروں گا سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ کا کئی موبائل گھم ہو جاتا ہے یا سیم گھم ہو جاتی ہے یا آپ کی سیم نہیں مل رہی یا آپ کو کوئی ایسا پرسن جو بار بار کول یا ایس ایم ایس کر رہا ہے یعنی کہ دوخہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو بلا وجہ یعنی کہ بلیک میل کر رہا ہے یا آپ نے اپنے نام کے سیم کسی کو استعمال کرنے کے لئے دی ہوئی ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سیم یعنی اسے وہ آپ کی سیم سے کوئی غلط حرکت نہ کر لے تو ایسی صورت میں آپ اپنی سیم یعنی کہ بینا بتائے یعنی کہ جس کو آپ نے سیم دیا اس کو بتائے بغیر کبھی بھی آپ بلوک کر سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ اس کو دوبارہ سے استعمال بھی کر سکتے ہیں تو فرنس اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا ویڈیو کہ آپ اس طرح کی جوسی کنڈیشن میں آپ اپنی سیم کو کس طرح سے بلوک کر سکتے ہیں اور آپ کو لائیو کر کے بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے فرنس سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا آپ نے جوسی سیم بلوک کرنی ہے یا آپ آپ کے اپنے نام کی جوسی سیم بلوک کرنی ہے یا آپ نے کسی کی بھی سیم بلوک کرنی ہے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پرسن کے نام کے اوپر کتنی سیمیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا آپ نے سب سے پہلے آپ نے یعنی کہ میسیج میں آجانا ہے یہاں پر میسیج میں جیسے ہی آپ آتے ہیں تو میسیج میں آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے سکس سکس ایٹ ٹھیک ہے سکس سکس ایٹ کے اوپر آپ نے آئی ڈی کار نمبر وہ لکھ لینا ہے یعنی کہ جس کی ہے آپ تو دات چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے نام پر کتنے سمیں ہیں اور کس کس نیٹورک ہی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں یہ ایک دیکھ لیں تو میرے پاس ایک آئی ڈی کار نمبر آیا اور یہ بندہ جونس ہے مجھے بہت زیادہ جونس ہے تنگ کر رہا تھا اور اس نے جونس ہے میرے ساتھ دوکھا کیا یعنی کہ مجھ سے کچھ اس نے پیسے لی ہیں اکاؤنٹ میں اور اس کے بعد اس نے جونس ہے میرا نمبر بلوگ کر دیا تو اب میں جونس ہے ایسی کنڈیشن میں اس کو جونس ہے مزا چکھانے کے لیے جونس ہے میں اس کی سن کو بلوگ کرنے لگوں تاکہ یہ دوبارہ جونس ہے ایسی ہرک کسی اور بندے کے ساتھ نہ یہ کر سکیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ چھے چھے آرکو پر جونس ہے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کے آپ نے سینڈ کر لینا اور دیکھ لینا ہے کہ اس کے نام پر کتنی سیمیں ہیں یعنی کہ جیسے ہی آپ نے آئی ڈی کارڈ نمبر آپ نے لکھ کے سینڈ کیا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر صرف ایک ہی جیس کی سیم ہے اور ایک ٹیلینور کی سیم ہے اور ایک یو فون کیا اور ایک وارد کی سیم ہے یعنی کہ اس بندے کے نام پر ٹوٹل جونسی ہیں چار سیمیں موجود ہیں تو اب جونسا چار سیمیں موجود ہیں لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جونسے سیم جیس کی یہ یوز کر رہا ہے جس بندے کے نام پر یہ سیم ہے اس کو نہیں پتا کہ میری جونسے سیم کے ساتھ غلط استعمال ہو رہا ہے تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جونسا اس سیم کو جونسا میں بلوک کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس بندے نے جونسا مجھ سے اس نے دھوکھا کیا اور دھوکھا کر کے جونسا اس نے میرا نمبر جونسا اس نے بلوک کر دی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا نمبر بلوک کر دوں تفیق ہے یہاں سے آپ نے اس کی چیک کر لیا آپ نے اسی طرح ہی اپنا ایڈی کار نمبر لکھ کے یہ تعداد آپ نے چیک کر لینے ہیں اگر آپ کے پاس ایک سیم یوز ہو رہی ہیں یہ دو ہو رہی ہیں اس کے علاوہ جتنی آپ کے پاس ایکسٹر سیم میں ہیں تمام باقی آپ نے بند کر دی ہیں تاکہ آپ کی سیم کے ساتھ غلط استعمال نہ ہو سکے اب کیا کرنا ہے جی آپ نے یہ تو آپ نے کر دی ہے یہاں پر آپ نے ڈائل پائٹ میں جانا آپ نے اپنی جیز یا وارد کی سیم پر آپ نے آ جانا ہے ٹھیک ہے جیز یا وارد کی سیم پر آپ نے آنا ہے تو یہاں سے آکے آپ نے جونسا اسٹار ایٹ ایٹ ٹو ٹو ہیش آپ نے ملا لینا جیسی آپ ایٹ ایٹ ٹو ٹو ہیش ملائیں گے اس کے بعد جونسا آپ نے اس کو یس کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یس کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہاں پر کچھ اپشن آجئے گا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ایک نمبر پر لکھا آ رہا ہے کہ نمبر کو آپ نے بلوک کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر آ رہا ہے نمبر ریسٹوریشن ٹھیک ہے اب یہاں پر میں نمبر بلوک کرنا چاہتا ہوں یہاں پر میں ایک سپیمر کا نمبر بلوک کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر ایک کلک کے میں کار لگتا ہوں تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا جونس ہے موبائل نمبر لکھیں جو آپ بلوک کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر ایک موبائل نمبر لکھ لیتا ہوں کہ جونس جس بندے نے میرے ساتھ دوکھا کی ہے اور مجھے جونس ہے گھالیا وغیرہ بھی نکال رہا تھا تو اب میں اس کا جونس ہے نمبر میں بلوک کرنے لگوں تاکہ کمپنی کو بھی پتا لگ جائے کہ یہ بندہ جونس ہے فروڈیا ہے فرنڈز اگر تو یہ سیم اس کے نام پر ہوگی ہے تو یہ دوبارہ نکلوا لے گا اگر اس کے نام کی نہیں ہوگی جس کسی کے نام پر ہوگی جبکہ یہ بلوک ہو جائے گی جس کے نام پر ہوگی اس کو بھی نہیں پتا ہوگا لیکن مزید جونس ہے اس کا یہ فیدہ ہوگا کہ اس کی سیم غلط استعمال نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے آنا جیسی سینڈلے بٹن پر آپ آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ تھوڑا سا تو یہاں پر میں نے انٹر سین ایسی نمبر کر دی ہے اس کے بعد جونس ہے اگر فرنڈز آپ کو سین ایسی کے نمبر نہیں پتا تو آپ نے مجھ سے رابطہ کر لینا میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ سین ایسی کے نمبر آپ کہاں سی نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ایک سینڈلے کے بٹن پر میں کلک کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر لکھا آ رہا ہے انٹر ایسALI ایسی نمبر تو آپ نے یہاں پر آکے 0 لکھنے یہاں پر آکے لینا 100 یہاں پر لکھنے کے بعد دیکھیں آپ کے پاس کون سا ہے آپ نے یہاں پر 2 لکھ لینا ہے آپ نے ججبہ کر دینا یہ دیکھیں یہاں پر لکھا آ گئے Our number has been successfully blocked یعنی آپ کے سامنے میں نے جونسہ یہ نمبر جونسہ میں نے بلوک کر دی ہے تو اس کے بعد جونسہ آپ نے اب کیا کرنا ہے جی تو فرنٹس آپ کے سامنے میں نے جو انسا سیم بلوک کر دی ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ سیم دوبارہ جو انسا ری بلوک ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا آپ نے دوبارہ سے سٹار ڈبل ای ڈبل ٹو ہیش آپ نے ملا لینا ہے صرف آپ نے اس سیم سے ہی پھر آپ ملا سکتے ہیں یعنی کہ جس سیم کو آپ نے بلوک کی ہے تو اس لیے جب آپ نے اس کو ری سٹور کرنا ہے تو آپ نے وہاں سے جو آپ نے سیم بلوک کی ہے تو وہاں سے آپ نے یہ کوڑ ملا کے آپ نے دوبارہ دوبارہ کے آپ نے یہاں پر اپنا ای ڈی کار نمبر یا جس کے نام پر سیم ہے اس کا ای ڈی کار نمبر آپ نے لکھنا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو لکھیں گے تو آپ کی سیم جونس کی انبلوک ہو جائے گی فرنٹس میں پھر آپ کو بتاتا چلو کہ یہ پرینک نہ کریں کسی کے ساتھ اس طرح کا یعنی کہ جس سے کسی کو مسئلہ پڑھیں صرف آپ کو میں نے ایڈیوکیشن پرپرس کے لیے آپ کو میں نے یہ بتایا طریقہ اکثر لوگ جو ان سے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مارے نام پر پانچ سیم میں جبکہ میں ایک سیم یوز کر رہا ہوں باقی چار سیمیں میری کہاں چل رہی ہیں ان لوگوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ وہ جو ان سے ہیں اپنی چار سیمیں اس طرح سے بلوک کر سکتے ہیں تو فرنٹس میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند دئیے ویڈیو کو لائک کرتے چینل کو ابھی تکر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں